السلام علیکم سامین و ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ والا ویڈیو دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ دیکھو گے کہ ایک قبر کو دی جا رہی ہے اور قبر کی ایک طرف سے اچانک خون نکلنے لگ جاتا ہے پچھلے دو دن سے یہ ویڈیو نیٹ کے اوپر بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے لاکھوں لوگ اس ویڈیو کو اب تک دیکھ چکے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی خاتون کو دفن کرنے کے لیے ایک قبر کھو دی جا رہی تھی تو بلکل پاس والی قبر کے اندر سے اچانک خون نکلنے لگتا ہے اور اس خون کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاس والی قبر ایک شہید کی ہے جو ڈیڑھ دو سو سال پرانی قبر ہے قبر کھوتے ہوئے اس شہید کے جسم کے اوپر ایک ٹھوکر لگ جاتی ہے تو یہ جو خون نکلنے لگا ہے یہ اس شہید کے جسم سے نکلنے لگا ہے یہ ویڈیو ہمیں ہمارے ایک دوست نے بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ اس ویڈیو کی سچائی اور حقیقت کیا ہے تو ایک کام کرتے ہیں دو ڈھائی منٹ کا جو ویڈیو وائرل ہے پہلے آپ لوگ گندے کھا ہوگا اگر نہیں دیکھا ہوگا دو ڈھائی منٹ کا یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس ویڈیو کے بارے میں آگے بات کریں گے پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاسر بھائی بس کرو بند کرو مجھے بند کرو جی بند کرو یاسر بند کرو بند کرو یاسر بند کرو پتہ ساری بند کرو پچھاو جلو جی پچھاو جلو ملتا سکور جیدائی شہید قبر دے پتہ سملا حاصلی دلگینوں بنوانا مرات کن کے چار سو سال چار سو سال پرانا کبرستان ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت براد بجگار میں پورے ہیں یہ ایک بڑی جا آپ دیکھ سکتے ہیں شہید کو اللہ تعالی ہے کتنا بڑا رتبت یہ دیکھیں بھائی اس کو بھی پنا مول گے اس کو تا ہی مجھل بھائی بھائی بان کارو بان کارو جا رہے کبار سکتے ہیں بے ہی با ہے بان کارو نکلو بان کارو نکلو بان کارو بان کارو بھائی باز کارو با ہے بھائی تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا اب آئیے اس ویڈیو کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں اس ویڈیو کی سچائی اور حقیقت جاننے کے لیے میں نے اس ویڈیو کی نیچے مسلمانوں کے جو کمنٹ ہے وہ پڑھنا شروع کیے اس ویڈیو کی نیچے ہزاروں مسلمانوں نے کمنٹ کیے ہیں میں نے بہت سارے مسلمانوں کے کمنٹ پڑھے بہت دیر تک بیٹھ کر کے کمنٹ پڑھے کچھ مسلمانوں کا تو وہی کہنا ہے جو اس ویڈیو کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یہ قبر ایک شہید کی ہے سو ڈیڑھ سو یا دو سو سال پرانی قبر ہے قبر کھوتے ہوئے شہید کے جسم کے اوپر چوٹ لگی تو یہ جو خون بہ رہا ہے یہ ایک شہید کا خون ہے تو ہی دوسری طرف بہت سارے مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ قبر سو دو سو سال پرانے کسی شہید کی ہے تو آپ کو کس نے بتایا کہ وہ بندہ شہید ہوا دو سو سال پرانی قبر آپ کو کس نے دی دوسری بات اگر یہ قبر سو دو سو سال پرانی ہے تو اس قبر کو اور نیچے ہونا چاہیے تھا عموماً پرانی جو قبریں ہوتی ہیں وہ زیادہ نیچے ہوتی ہیں یہ قبر دیکھا جائے تو کافی اونچی ہے پرانی قبروں پر وقت کے ساتھ مٹی چڑتی جاتی ہے اور وہ قبریں نیچے ہوتی جاتی ہیں اس قبر کو اگر دیکھا جائے تو وہ اتنی نیچی نہیں ہے کافی اونچی قبر ہے تیسری چیز یہ میں لوگوں کے کمنٹ بتا رہا ہوں اپنی رائے میں بعد میں دوں گا پہلے لوگوں کے کمنٹ سن دو کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ قبر ایک شہید کی ہو لیکن یہ اپنے کیسے تحقی کر لی کہ یہ خون جو بہ رہا ہے وہ شہید کے جسم سے ہی آ رہا ہے ہو سکتا ہے اس قبر کے پاس میں یا قبر کی سائٹ میں کسی جانور کا بل ہو اندر جانور بیٹھا ہوا ہو آپ سائٹ میں قبر خود رہتے اس جانور کو سائٹ سے چوٹ لگ گئی ہو سکتا ہے یا اس کا خون ہو بہت سارے مسلمانوں نے اس طرح کے کمنٹ بھی کیے ہیں میں نے بھی اس ویڈیو کو کئی مرتبہ دیکھا اور کئی مرتبہ دیکھنے کے بعد مجھے اس ویڈیو کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلا تو جس بھائی نے یہ ویڈیو سچائی اور حقیقت جاننے کے لیے بھیجا ہے اس سے میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے اس ویڈیو میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا اس لیے میں خاموشی اختیار کرتا ہوں شہید اپنی قبروں میں زندہ ہے اس سے کوئی انکار نہیں لیکن ہم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے یہ بھی رب نے فرما دیا ہے دوسری طرف جو مسلمان بنا تحقیق کیے یہ شہید کا خون ہے ان سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کسی بھی چیز کا دعویٰ کرنے سے پہلے اچھے سے تحقیق کریں اور آخر میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں بلا تحقیق کیے اب یہاں پہ کوئی مزار بنا کر کے اور پھر گنجیڑی اور نشیڑی باباؤں کو بلا کر کے کوالیاں مت شروع کروا دینا خدا کے واسطے اگر وہ شہید کی قبر ہے تو اس کو شہید کی قبر ہی رہنے دینا وہ میلہ گاہ مت بنا دینا یہ میری چھوٹی آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگوں نے بھی یہ ویڈیو دیکھا آپ لوگوں کو اس کی کیا حقیقت سمجھ میں آئی اگر کچھ سمجھ میں آئی ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو مسلمانوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم